اب روایت کی بات تو راگ روایت تو کسی کے پاس بھی صحیح نہیں نا سینے پر نیچے سب میں کچھ کمزوریاں کہتے ہیں کہ یہ ذرا مراج راہ کر بندہ نہیں مراج راہ کر کہتے ہیں صحیح کسی کے پاس نہیں مگر دیکھنے کی بات یہ تجربہ کر لیں کہ ہاتھ یہاں بندیں گے نا آپ تو جتنی دیر مرضی کھڑے رہے اور پڑھتے رہے آپ ایزی ہوں گے یہاں ہے تکلو درہا میند ہے نا اوپر اٹھا رہا یہاں تھک جاتا آدمی وہ مسئلے کی روح سے بے شک بندے تنگ پڑتے ہیں یہاں جتنے ہاتھ جانے سے چلے گا یہاں آپ نے بندے ہو بے شک جتنی مرضی تلاوت کر رہے اور کر کے دیکھ سکون رہے گا آپ کو پریشانی نہیں یہاں تو آپ نے اوپر کو اٹھائے ہوئے تنگی ہوگی یہ تجربے کی بات ہے ویسے زد کا تو علاج ہی کو نہیں جائد سب ہے یہ کرنی نہیں تھے پھر یہ دیکھیں نا کرتے بھی ایسے کوئی یہاں سے پکڑتا ہے کونی سے اس طرح پکڑا ہے کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا ہے بھئی صحاف تو حضیث پاک میں آتا حضرت بحیل کہتے ہیں میں نے ایک دن تحیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑتے ہیں وہ ساری بیان کی ہونے لمبی ڈیٹیل کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھائے باندھے دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی ہیں دائیں ایس بائیں ہتھیلی پر تھی یہاں تھے یہاں یوں کوئی نہیں تھے یہاں ہاتھ بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو یہ قبض کہلاتا ہے ہتھیلی یہاں رکھو یہ گھوٹ کو پکڑ لو یا یہ ساری چار انگلیں پانچ انگلیں یہا رہا ہے یہاں یہاں کوئی نہیں کلائی پر رہ جا اور کونیوں پکڑ لو اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے ہیں اس طرح سنت بھی نہیں کوئی علم بھی نہیں آسکتے ہیں نا بیل کر غرض کوئی حوالہ نہیں ہتھیلی ہتھیلی پرانی تھی اس کے بعد یوں پکڑنے آپ آسانی کے لیے اوپر رکھ رکھتے ہیں تحریق جو